خواجہ سراؤں کی خریدوں فروک کی جاتی ہے اور ان کو بھی انفیکٹ بیچا گیا تھا خواجہ سراؤں کی خریدہ جاتا ہے ہاں جی بیچا جاتا ہے یہ سچ ہے ہاں جی جتنی خواجہ سراؤں کی ہوتی ہے اتنی دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی دوسرے لوگوں میں اگر کہیں علاقے میں ایک ہو جائے تو وہ کورے دنیا میں پھیل جاتی ہے بات لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ایک دن میں ہزاروں بک رہے ہیں اپنے شہروں میں یہ کام نہیں کرتے دوسرے شہروں میں جا کے یہ کام کر رہے ہیں بیزنس کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کار رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو بیچ کے کار رہے ہیں سیرش مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی بیچا گیا تھا جی ہمیں پانچ لاکھ میں بیچا گیا تھا پانچ لاکھ میں بیچا گیا میں ایک آدمے ایک میں رہ گئی تھی کیونکہ میں نے ستر ازار پہ ان کو دے کے اپنی جان چھڑوا ہی اور پھر ہم نے اپنا ایک کمونٹی بنائی ہے ازار دڑا بنایا ہے جن لوگوں کو بیچتے ہیں تو ہم ان کو ازار کرواتے ہیں میڈیا اور پولیس کا ساتھ لے کے ماشاءاللہ ایک سو چھانوے لوگ میں نے ازار کروائے ہیں دوسرے شہروں میں جا کے لوگوں کے بچوں کو بیچتے ہیں یا پھر ان کو روڈوں پر کھڑا کر کے ان کے بینکٹوائی جاتی ہیں یا فاشی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں ایڈس کی بیماری پھلاتے ہیں یہی کام شریعہم ہو رہے ہیں اگر غلط کام والے دیکھی جائیں تو ہر اسٹاپ پر کڑے ہوتے ہیں چھے انہوں نے کامرہ لیا ہے وہ در لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کسی کو لوٹ لیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں تو ادھر تھانے بھی ہیں پولس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کوئی اس چیز کا ایکشن نہیں لیتے ہیں اور بلاول جو ہے ان کے اور میرے جذبات ملتے جلتے تھے اس لیے میں نے ان کی بات کر رہی ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایکسپریس آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے پاکستان میں بہت ہی پذیرہی حاصل کی اور ان کی جو شکل ہے مشابہت ملتی ہے جناب مریم نواز صاحبہ سے لوگ ان کو ویسے جانتے ہیں اور آج ان سے بڑی مشکل سے وقت لی ہے اور ان سے بڑے مزے کے سوال اور جواب کریں گے اور ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ آج ہمیں خبر ملی ہے کہ خواجہ سراؤں کی خریدوں فروک کی جاتی ہے اور ان کو بھی انفیکٹ بیچا گیا تھا تو یہ ساری زبانی آج ان کی جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا اسلام علیکم جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ شکر لگا ٹھیک ہے ٹھیک ٹا آگے میں اور سوالوں کی طرف بھی آوں گا مجھے سب سے پہلے اس معاملے میں بریف کریں بتائیں کہ خواجہ سراؤں کو کیا بیچا جاتا ہے خریدہ جاتا ہے ہاں جی بیچا جاتا ہے یہ سچ ہے ہاں جی یہاں مطلب بچوں کی عورتوں کی تو سنا تھا خواجہ سراؤں کی خریدو فروخت جتنی خواجہ سراؤں کی ہوتی ہے اتنی دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی دوسرے لوگوں میں اگر کہیں علاقے میں ایک ہو جائے تو وہ پورے دنیا میں پھیل جاتی ہے بات لیکن ہمارے جیسے لوگ ایک دن میں ہزاروں بک رہے ہیں فروخت ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں یہ چیز کوئی ویرلنگ کار رہا اور انٹروو وغیرہ بھی چاہتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اس چیز کا میں نے سنائے کہ آپ نے آئی جی پنجاب صاحب سے بھی ملاقات کیا اور آپ نے آواز اٹھائی ہے جی ہاں ہم ان کے پاس پہلے دو دفعہ گیا ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو تیسے دفعہ صبح داس بجے کی گئے تھے تقریباً چار بجے تاک ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ان کو بتایا ہے وہ کہتے تھے انشاءاللہ یہ جلدی کاروائی شروع ہو جائے گی لیکن ابھی تاک کچھ ہوا نہیں ہے تو شریعام یہ ہو رہا ہے خرید و فروخت بھی شریعام ہو رہی اور وہ لوگ بیچ کے ان کو فروخت کار کے خریدنے والے خرید کے ویڈیوز بنا کے گروپوں میں ٹک ٹوک پہ یوٹیو پہ وہ لگاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے میں بیچ دیا اتنے میں خرید لیا تو وہ شریعام کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور جو بیچنے اور خریدنے والے ہیں یہ دونوں شادی شدہ بیوی بچوں والے اچھے خاصے مارد اور یہ اپنے شہروں میں یہ کام نہیں کرتے دوسرے شہروں میں جا کے یہ کام کر رہے ہیں بیزنس کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کار رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو بیچ کے کار رہے ہیں تو یہ تو بہت ڈھٹائی نہیں ہے کہ ایک تو چوری پھر سینہ زوری جی دیکھیں یہ حکومت ایکشن لے سکتی ہے ہمارا کام ہے بتانا آپ کا کام ہے آواز ہماری بلاند کرنا ویرل کرنا عوام تک پہنچانا آپ اپنا کام کرتے ہیں ہم اپنا کرتے ہیں لیکن جو سرکاری عوضے پہ ہیں آئی جی پنجاب صاحب ہیں یا حکومت ہیں ان کو ایکشن لینے چاہیے وہ اس چیز پہ گورننگ کر رہے ہیں سیرش مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی بیچا گیا تھا جی ہمیں پانچ لاکھ میں بیچا گیا تھا پانچ لاکھ میں بیچا گیا تھا وہ پہلی جو ان کی بولی ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے پھر جو خریدے گا وہ داس لاکھ میں بیچے گا جو آگے اس کو بیچے گا وہ بیس میں ڈبل کرتے ہیں جاتے کروڑوں تاک ان کی قیمت جاتی ہیں تو آپ آگے کتنے ہاتھوں آپ کو بیچا گیا میں ایک ہاتھ میں ایک میں رہ گئی تھی کیونکہ میں نے ستر ہزار پہ ان کو دے کے اپنی جان شڑوائی اور پھر ہم نے اپنا ایک کمیونٹی بنائی ہے ازاد دڑا بنایا ہے جن لوگوں کو وہ بیچتے ہیں تو ہم ان کو ازاد کرواتے ہیں میڈیا اور پولیس کا ساتھ لے کے ما شاء اللہ ایک سو چھانوے لوگ میں نے ازاد کروائے ہیں اور جو میری گروہ ہیں ان کے جو ازاد کروائے ہیں وہ چار لاکھے قریب پہنچ چکے ہیں کیا بات ہے لیکن سوال پھر یہ آتا ہے کہ یہ انسانوں کی یہ زندہ لوگ ہیں کوئی بھیر بکڑیاں اور جانور نہیں ہیں ان کے خریدوں فروغ کب بند کی جائے گی اس جرم کو کیسے روکا جائے گا دیکھیں یہ جب تک سرکار ادارے ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم اکیلے گوشن نہیں کر سکتے میڈیا والے بھی آتے ہیں انٹروو لیتے ہیں لوگ عوام دیکھ بھی رہی ہے سون بھی رہی ہے لیکن کوئی اس چیز کا ایکشن نہیں لیتا اور ان لوگوں جو یہ خرید و فروغت کر رہے ہیں ان کے گھار گاؤں تک ویڈیوز کیوں نہیں جاتی ان کو پتا چلے یہ گھار سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں ہم فیکٹری میں کام کر رہے ہیں ہم یہ کار رہے ہیں وہ کار رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا یہ دوسرے شہر میں جا کے لوگوں کے بچوں کو بیجتے ہیں یا پھر ان کو روڈوں پر کھڑا کر کے ان کو جیبیں کٹوائی جاتی ہیں یا فاشی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں ایٹس کی بیماری پھلاتے ہیں یہی کام شریعام ہو رہے ہیں اگر غلط کام والے دیکھے جائیں تو ہر اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مین جگہ دیکھو داتا دربارے لوگ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اب بھی تھوڑی دیر بعد آپ جائیں شام ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد جائیں آپ پانچے لڑکے آپ کو ملیں گے انہوں نے پوجی کا ٹنگ بھی کروائی ہوئی یہ داڑی مچھیں بھی ہیں اوپر سے برکہ پہن کے سکاپ پہن لیتے ہیں تو شام کو کھڑے ہوتے ہیں ان کا کروبار یہی ہے لوگوں کو پاگل بنایا جائیں بیچے انہوں نے کمرہ لیا ہے اوہدہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کسی کو لوٹ لیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں تو ادھر تھانے بھی ہیں پولس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کوئی اس چیز کا ایکشن نہیں لیتے سیری جب آپ کو بیچا گیا تھا جس نے آپ کو خریدا تھا اس نے آپ سے کیا کہ ڈیمارڈ کی تھی کیا کہ کرنے کی خریدا نہیں تھا بولی لگ گئی تھی تو میں نے جو بیچنے والے تھے ان کو میں نے ستر ہزار دے کے تو ان سے اپنی جان چھوائی اور پھر میں یہ جو ہم نے ازاد دلہ بنایا ازاد ہمیں ادھر چلے مطلب آپ بچے گئی ہیں آپ کی بچت ہو گئی تو پانچ لاکھ میں آپ کو بھی فروک کر دیتے ہیں ان کو تو پیسے مل گئے میں نے خود دیئے ہیں اب آپ جو جن لوگوں کو آپ ازاد کرواتی ہیں جن کی رقم ادا کر کے ازاد کرواتی ہیں کہ آپ بھی ان کو ایسا چھوڑ دیتی ہیں بلکل ہم نے کم ازاد ان کو دیتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ایک ازاد دلہ بنایا ہوا ہے اور سرکاری قانون حکومت نے بل پاس کیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں کہ یہ خرید و فروقت انسان کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو جو مثلا یہ بیچتے ہیں وہ اگر بکے ہوئے جو ہوتے ہیں جن کی بولی لگی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جب آ جاتے ہیں ہمارے چلے بن جاتے ہیں تو ہم ان کو ازاد کرواتے ہیں ازاد اس طرح کرواتے ہیں کہ اس کی بولی دس لاکھ میں بیس میں پچاس میں جتنے کی بھی ہے تو ہم ان کو اپنا چیلہ بنا لیتے ہیں اگر جو ان کے پیچھے والے گروہ ہوتے ہیں ان تک ویڈیوز جاتی ہے کہ اس کا چیلہ بن گیا تو وہ پیچھے سے کوئی اگر دمکے لگاتے ہیں یا ان کو ڈراتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں پھر ہم ان کے خلاف کنونی کاروی گندر وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو ماں باپ ہوتا ہے جو پیدا کرتا یا پروش کرتا ہے ان کو حق نہیں یہ بیچنے کا تو یہ انجان لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہیں چلے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کہ یہ اس ظلم اور بربریت پر بھی کابو جلدی پا لیا جائے گا اب مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ سے بھی آپ کی شکل ملتی ہے کیسے کب اور کیسے پتا چلا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں پیاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے میری دعائیں ان کے لیے اور ان کے خلاف الیکشن بھی لڑی ہیں سننے میں ہیں بلاول کے خلاف بلاول کے خلاف بلاول کے خلاف مریم نواز سے بکھڑی ہوگی مطلب آپ مریم نواز کا بڑا شعر ہے میرا چھوٹا ہوگا انتخاب نشان اور بلاول جو ہے ان کے اور میرے جذبات ملتے جلتے تھے اس لئے میں ان کی بات کر رہی ہوں اور دیکھ لیں شیخ رشید صاحب بھی آپ اچھی لگ جائیں گی نہیں وہ وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے بلاول کے خلاف نہیں سن سکتے وہ بلاول کے دوست ہیں ٹھیک ہے اچھے والے ہاں تو میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتی شیخ صاحب بہت اچھے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر آپ کے ان کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے وائرل ہیں وائرل ہیں وہ بس الٹی اردو بولنے اسی وجہ سے وائرل ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں اگر میرا وہ انٹرو دیکھ رہے ہیں تو ان کی کام پیٹا ہنگری ہوں گی ان کی بات بہت وائرل ہوئی تھی اچھے مجھے ہی بتائیں کہ اب آپ کے آگے کے کیا پلانز ہیں اور مزید اسی طرح نیکی کے کام میں آپ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح اس پر آپ کابو پا لیں گی اب جی بات منوالی میں تو چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہی ہوں اگر یہ حکومت تھا کہ یا آئی جی پنجاب تک پہنچ سکے کہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنا لیں چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں چھوٹا سا ادارہ بنا لیں جو لوگ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے یہ ایک ڈرامے بازی ہوتی جو عورت یا خواجہ سرا یا لڑکا ایک آدمی سے دس دس اربوں کے انکار کے ایک رات میں جاتا ہے کیا کیا لے وہ مہینے میں دو لاکھ نے پھر بھی نہیں کمائے گا یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ سب لوٹنے کا طریقہ ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی مجبوری ہے تو مزدوری کیوں نہیں کرتے محنت کیوں نہیں کرتے عورتیں بھی گھروں میں کام کرتے ہیں تو ایک ادارہ بنایا ہے جہاں پہ ان غلط لوگوں کو کچھ دینے کے لیے رکھیں ان کی جو کھانا پینے کی کھانے پینے کے لیے وہ کرتے ہیں ان کو کھانا مفت دیا جا سرکاری تو دیکھیں یہ کتنے دن چلتا ہے اور پھر دوبارہ روڈ پہ آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گا ان کو پتا چلے گا کہ ہم تو قید ہو جائیں گے اپنے پیار والوں کے نام ایک آخری پیغام دے دیں آپ کون سا پیغام بتا ہو نام آپ دے نا جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ نہیں پیار کرتی ان سے پیار تو پوری دنیا جنہوں نے آپ کو اتنا پیار دیا جنہوں نے آپ کو وائرل کیا ہاں وائرل تو آپ لوگوں نے کیا یہ میڈیا والے اور یہ چینل باتیں ہیں محبت کا پیغام محبت مجھے اور انگلش تو آتی نہیں ہے اردو میں دے دیں مطلب سپیلنگ میں بات کرو نا نہیں اردو میں دے دیں اپنی زبان جی ٹھینکیو میں سب چینل باتیں انگلش بول رہی آپ اور ہاں سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی مہربانیوں سے میں وائرل ہو ہی ہوں ہاں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ناظرین یہ سہریش بلوج ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا بھی کیا بلکہ صرف شکریہ ادا ہی نہیں کیا اپنے پیار کا اظہار بھی کیا انگلش میں آئی لیو کہہ کے تو اسی طرح ہی ان کو اس طرح ہی پیار اور محبہ دیتے رہے ہیں اگر آپ ان کو الیکشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بلاوال بھٹو کے خلاف جیتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ووٹ بھی ضرور کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے ویزمان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد